ہم ہے شاہ وائرس یہ وائرس اتنا خطرناک ہے جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ناظرین السلام علیکم آئیے ڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ مل ملک اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کا برطاوہ خطرہ اللہ کا عذاب ہے جو قرآن تعلیمات اور رسول اللہ علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے روگردانی کا نتیجہ ہے صدر صلی اللہ علماء اکیڈیمی مولانا محمد نعیم مطین حسامی عادل نے میڈیا سے باشید کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بدامالیوں پر سندگی سے غور کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کے ذریعے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں کرونا وائرس اور شاہ وائرس ساری انسانیت کو تباہ کر دے گا مولانا نعیم مطین حسامی نے دہلی کے پرسجد واقعات کو خطلیام سے تعبیر کرتے ہوئے کہا شاہ وائرس کے سبب امن ضبط پرخرا رکھنے والی مشنری بھی اس وائرس کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے تین دن تک لوٹ مار اور خطل و غارتگری کا بازار گرم رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے کرونا وائرس جو ہمارے ہندوستان میں بھی داخل ہو گیا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جب بندہ اللہ تعالی سے غافل ہو جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کے مختلف قسم کے عذاب آتے رہتے اور یہ کرونا وائرس بھی میری نظر میں اللہ کے طرف سے ایک قسم کا عذاب ہے جو ہمارے ہندوستان میں بھی داخل ہو گیا ہے اللہ کرے کہ اس سے جو ہے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اس کا علاج میڈیکل میں انشاءاللہ ہو جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پر کنٹرول ہونے کی توقع ہے مگر آج میں آپ کو ایک اور ایک ایک وائرس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے شاہ وائرس یہ وائرس اتنا خطرناک ہے جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ کرونا وائرس میں تو صرف انسانوں کی جان جاتی ہے جائے دار جلتی نہیں گولیاں چلتے نہیں اور تباہی جیادہ ہوتی نہیں مگر یہ جو شاہ وائرس ہے یہ تین دن تک دہلی میں گھومتا رہا چوبیس تاریخ پچیس تاریخ چھپیس تاریخ فیبروری کی دو ہزار بیس یہ وائرس دہلی میں گھومتا رہا اور اس وائرس کے ذریعے گولیاں چلے گھراں جلے دکانات جلے گاڑیوں کو جلایا گیا سووں سے آدمی زخمی ہوئے کئی جو ہے چالی سے زیادہ یا پچاس پتہ نہیں کیا ریل اس کا فیگر ہے لوگوں کی موت ہوئی تو یہ جو شاہ وائرس ہے یہ بہت زیادہ خطرناک وائرس ہے اس کا علاج میڈکل میں نہیں ہے بلکہ اس کے علاج کے لیے تو سیاستداروں کو سوچنا چاہیے حکومتوں کو سوچنا چاہیے چاہے وہ اسٹیٹ کی حکومت ہو یا سنٹر کی حکومت ہو کہ آخر یہ شاہ وائرس پہ کیسا کنٹرول کریں تین دن تک یہ وائرس دہلی میں گھونتا رہا نتیجے میں پولیس کو بھی جو ہے کام کا موقع نہیں مل سکا پولیس بھی لاچار رہی یہ وائرس اتنا خطرناک ہے تو اس کے لیے میں تمام سیاستداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ وائرس دہلی سے نکل کر خدا نہ خاصتہ ہندوستان کے کسی اور ایڈیا میں نہ پھائلنے پائے اس کے سردباب کے لیے سیاسی لوگوں کو ایک جوٹ ہونا چاہیے اور اس پر توجہ کرنا چاہیے تاکہ یہ وائرس سے ہم کو نجات ملے اور ہمارے ملک میں امن و آمان خائم رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد و آلہی و صحابہ جمعین والحمد للہ رب العالمين امن ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاکھ پچاس ہزار میں سا اگرز کا پلوٹ امن ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور امن ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر ٹو تھوٹی فائی اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد